بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ کون فورس کے اوپر اچھا جی یہ ایک بکرا ہم نے لیا تھا کربانی کے لئے لیکن ہوا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی مس حیب ہوا ہے جہاں پہ یہ چھوڑے ہوئے تھے سارے بکرے ہی کٹھے اور اس نے ایک اپنا سینگ تڑوا لیا ہے تو اب سین یہ ہے کہ کربانی میں یہ لگ نہیں سکتا تو اس کو کر رہے ہیں حلال اور اس کے اندر جتنا بھی گوشت جو اس کے کٹس ہیں سارے ان کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کے اندر ساری ڈیٹیل آئے گی کہ کون سے حصے کا گوشت کس چیز کے لئے استعمال ہوگا کس طرح بنایا جائے گا تو جی سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کی آپ نے پچھلی ٹانگوں کے اوپر سے کھال کو کٹنا شروع کرنا جس طرح یہ نظر آرہا آپ کو اور اس کو آپ اتارتے جائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف کھال ہوتے گی مطلب کہ پچھلی سائیڈ سے اس سائیڈ سے اس کو ٹانگنا ہوتا ہے اس لئے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پیچھے سے سٹارٹ کریں اس کو اور کھال کو اس طرح پہلے کٹ لیا جاتا ہے تاکہ نیچے کی طرف برابر اترے اور چھڑی جو ہے وہ آپ نے کھال کے اندر سے چلانی ہوتی ہے تاکہ بال اس کے جو ہیں گوشت کے اوپر نہ لگیں اور چھڑی کی نوک کی مدد سے بلکل آسانی سے آپ اس کی کھال جو ہے وہ اُلگ کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے جیسے جیسے آپ اندر فورس لگائیں گے اس کو دبائیں گے تو کھال آٹومیٹکل ہی خود ہی اترتے ہی جائے گی اور اس طرح اس کی جو پیچھے والے ٹانگیں اس کو تھوڑا سا مطلب الگ کیا جاتا ہے لیکن اس کا پتھا ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو ٹانگنے میں آسانی رہے اور اس کی جو کھال ہے اس کو پیٹ سے نیچے کی طرف اتاریں گے تاکہ اس کا پیٹ چاکیا جا سکے تاکہ اس کا پیٹ چاک ہو گیا اس کا پیٹ چاک ہو گیا اس کا یہ دیکھیں اوپر والی جو باہر اس کی سمجھ لیں کے اوپر والا جلی ہے اس کو کٹنا ہوتا ہے صرف تاکہ اس کا جو اندر اجری ہے وہ اس کے سامنے نظر آنے لگ جائے آپ کو تو یہ پیٹ چاک ہوتا ہے اور اس کی سری کو بھی اس کے جو ہے وہ الگ کر دیں گے اور اگلے پائے بھی جو ہے پیٹ چاک کرنے کے بعد اتارے جاتے ہیں اس کے پیٹ چاک پھر سری اور اس کے پائے اتارے جاتے ہیں یہ در ہر گاندھر بھڑا ہے بس حقEND かٹ کیا اس نے دیا ہے گوش بھی لیکس بچے ہوڑا جس آپ شانavirus کے اتارے ہیں Dempon제가 گوش شانور م必اتی تلاغیر پیٹ چاکی ساس کا گروش ہے اٹھن رچس ہیں اس باتی تبعیر زیادہ م務 صلوم ہے کا سظر کمل رچس ہیں جاتا ساقت تاکو messer م rashلوم ہے اس لئے آرام سے تسلی سے ہاتھ گیلا کر کے اندر ڈالتے جائیں تو خال الگ ہوتی جائے گی اور پیچھے والا جو حصہ ہے اس کا یہ جو ہے ادھر سے اس کی خال چھڑوانی بڑھے گی مطلب یہ اس کی دم ہے تو دم کے اوپر سے چھوڑی سے کھاٹ کے اس کو اب نیچے کھین سکتے ہیں اور زیادہ مسئلہ آتا ہے اس کے سینے کی طرف کی یہ جو ہے خال ساتھ جڑی ہوتی ہے سائیڈوں سے بڑی آسانی سے اتر جاتی ہے تو آگے سے چھوڑی سے چھوڑانی پڑے گی اور باقی جو ہے یہ ایسے ہی اترتے جائے گی یہ دیکھیں اوپر والی جو ہے اس کی یہ جو سمجھنے پوشت ہے ادھر سے اور سائیڈوں سے خال سانی سے اترتی ہے چاہیے دیکھیں دی اب سینے والی سائیڈ سے اس کو چھوڑی کی مدد سے نیچے ہوتا رہیں گے اور آل موس اس کی خال اتر چکی ہے صرف تھوڑا سا حصہ بچا ہے دستی آگے سے بچی ہے اور گردن بچی ہے اچھا جی اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کا جو یہ جو نلی ہوتی ہے خوراک والی اس کو کٹ دیں نیچے سے اور خون وغیرہ یا کوئی اندر اس کے جو پتھے وغیرہ اس نے کھائی ہوتے ہیں خوراک کھائی ہوتی ہے تو وہ ادھر سے نکل دیں تاکہ اس کا جو پورا سسٹم صاف ہو جائے اب اس کو ام نے کیا کرنا ہے ادھر سے کٹ کے اس کی اوجری وغیرہ دل گردہ کلیجی سارا کچھ باہر نکالنا ہے جو بہترین چربی کبابوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ یہ چربی ہے جو گردوں کے ساتھ ہے یہ اس کے گردے ہیں یہ دکھیں یہ دو گردے ہیں اور گردوں کے ساتھ یہ چربی ہے تو یہ بیسٹ چربی ہے آپ کسی کباب وغیرہ ہمیں یوز کرنا چاہیں تو اس کو پلازمی سنبال کر رکھیں اور یہ دکھیں یہ اس کی اوجری آگی ہے اس کے ساتھ تل نہیں لگی ہے تو اس کو بھون کے کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ادھر کلیجی ہے دل ہے ساتھ گردے ہیں اس کے اندر اور پھپرا ہے تو اس کو ہم نکال لیں تو یہ دکھیں یہ پھپرا ہے اس کا اور پھپرے کو آپ نے کھینچ کے نکالنا ہے گردن کے اندر سے یہ یہ والی نلی جو ہے یہ سری تک ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کے نکالنا ہوتا ہے اس کے اندر سے اور یہ دل ہے اس کو تکبیر دے دیں اللہ حافظ تو یہ دکھیں یہ کھلیجی نکل گئی ہے دو ٹکڑوں میں کریں گے اور آگے جا کے اس کا پھر گوشت ہم بنا لیں گے اچھا دو ٹکڑ کے اوپر سے کھٹنا ہوتا ہے اس کو بڑے آرام سے یہ لے جی یہ اس کا نیچے والا حصہ جس کے ساتھ دستی گردن اور اس کی پسلی ہیں اور یہ اوپر والا جس کے ساتھ پوٹ اور اس کی رانے ہیں تو دو اسے ہو گئے ہیں اب اس کا گوشت بنایا جا سکتا ہے اور اب جو ہے ماسٹر کھرسائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں چاچو جی اپنا نان دستو پہلے تجربہ دستو کننے سال ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا تجربہ جڑا واقعا تقریباً ستتتا و چوہتر پا جتتا میں قام کر رہا ہوں چالی سال دو جیادا ہے ماشاءاللہ چالی سال دو جیادا ہوں اچھا تکروں میں پندلہ سولوں سال دے شکریہ شروع کے دستار سال عمروں گیاں اچھا ہونے ہوں گوشت بنونا اور لوگوں نے یہ اسے دشنے ہیں کیڑا ہے تاکہ اگر کوئی گوشت بنونا چاہے ہوں pneu سمجھ آئے گا بہت سارے لوگ کسائی لڑے ہیں تو ہوں گوشت بنونا ہاں اسے دشنے زمین ڈا جو بکڑیدہ ساحت اگلا زمین اسے دشنے دشنے کیسانی دزبان کہ دشنے دشنے نگوشت بنونا کیا دو پیس نہیں کسائی دشنے پہلے دو پیس کریں گا پھر دو آدھے پیس دالے دا ہوئے گا سارے پیس مطلب سامنے گا ہے یہ سینہ ماں صاحب تو پہلے جی سینے تو آپا انہوں کرنا ہوگا سینے تو انہوں مد چیرہ پانا ہوگا صحیح انہوں کھولا ہوں گا یہاں جی میں ڈاکٹر وہ بائی پاس کرنے لگا یہاں کھٹا دا ہوگا بیلکل بیلکل سب ہوں بھٹی گالا یہ پیس جنہیں صحیح جب لے انہوں نے بہت سیدنا لے بیلکل کیونکہ ایچھوڑا نہیں سہی چل دا صد دہ کٹھنے ایتھے کرچا ہو گیا Agriculture جو مرضی کار در ہو باش ہو کرچا نہیں ساتھوں نہیں حسنا ایک سجا پاسہ ہوتا ہوں دا ایک چنل ہٹیوں دی چند ہاتھ نہیں ایک ہٹیز کٹھون نہیں یعنی کہ وہ تسھ ہی دھا رہ کر کٹ دے تھوڑا ہاںچنٹر جو نہیں کٹ دے ہاؤں تیل دڑی یہا ہوتے گا ہوں دے نال جانے ہاں جی سب کمکر کا میں ایک ایسی لے دکل ایسی لے دکل ایسی لے دکل بالکل اور ہون گردن ہوئی ایسا یہاں پہ کٹ دینا درمیان تو یہ ہو گئے اس کے دو اسے شکلوں کو ایک دکلیں اسے کٹ دکل کر دکلیں گردن کا ایک ایسی لے دکلیں ہمیں دستی دکلیں یہ دستی اب یہ پچھلی کو ترمیان سے کھاٹنا ہے یہ اینہ اور یہ چانپ اینوں ایسے آپ نے جیتھی چانپ پہید ہے کڑی چانپ ہے جیتھی چانپ جیتھی چانپ یہ اس پاس ہے ہڈی ہڈی آئے گی صحیح کسائیہ دیکھنا ہے سینے کا جو گوشت ہے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے پلاو کے اندر یا چابل کے اندر جب اس کو مٹن کے ساتھ پکایا جاتا ہے سبزی میں ڈالا جائے تو بہت بہت ہے دونوں سینے دونوں چانپے گردن کے دو دستیں یہ سارا لگ ہو گیا اب بچی ہے پوٹ اس کے پلے اور رانے بلکل آپ نے جہاں پہ ران شروع ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے کٹ گنا ہے تاکہ پوٹھ لگ ہو جائے آخری جوڑا جیتھ جو پوٹھ کا آخری جوڑا وہاں سے رکھ کے کٹنا ہے یہ جو چربی ہے پوٹھ کے ساتھ اگر کم ہو تو ساتھ ہی کٹ دیتے ہیں یہ چربی زیادہ اس لئے میں الادہ کٹنا ہے صحیح بہت زیادہ گی کھائی نہیں جائے گی اور یہ جو چربی ہے یہ اگر آپ کبابوں گرہ میں ڈالنا چاہیں تو سب سے بہترین چربی ہے سینٹر سے اس کو کٹنا ہے آپ میں دیکھیں اس کا پلہ لگ کریں گے اس کا پلہ لگ کریں گے اور پلہ جو ہے وہ پوٹھ کے بالکل ساتھ اس کو آپ چھری پھیر کے لگ کر سکتے ہیں اس کو اور یہ آپ کی آگیا ہے جی پوٹکا ہے کیسا یہ جو بڑے بڑے کی جی پوٹی ہوتا ہے نی یہ باہر لوگ سٹیک بناتے ہیں اس کے وہ پتہ نہیں کیا بناتے لیکن یہ گائے کی بہت کمتی بکتی ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں گائے کا پتہ وہ بہت زیادہ کمتی بکتی ہے اصل میں اس کو بولتے ہیں ٹینڈر لائن لیکن یہ بکرے کے اندر ہے اندرکٹ بولتے ہیں اس کو اندرکٹا نا انگریزی چسل سے ٹینڈر لائن بولتے ہیں ٹینڈر لائن بولتے ہیں اس کو اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو انڈرکٹ بولا جاتا ہے اس کو اور جو بیف کے اندر ہے وہ پوٹھ کے یہ دیکھیں یہ پوٹھ ہے نا اس کے نیچے والی سائیڈ پہ یہ ایک مسل ہوتا ہے جو کہ بیف میں کافی بڑا ہوتا ہے یہ بہت نرم جلدی ہوتا ہے ہاں کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے اس لئے خراب بھی یہ بہت جلدی ہوتا ہے اور اب اچھی ہیں ہمارے پاس رانے پاکڑے ہیں اید پہ تو جو ہے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی بنا بنا اب باکڑے ہیں اس کے توپیر سب سے گوانگی پہ ران کے ساتھ ہے اور یہ ران کے ساتھ بھی بہت زیادہ پلاہ اور یاد канал ہوتی ہے لیکن وہ بہت طرح فارت کرنا وulentلату یہ ہے بخ Angieproblemانڈ ران نہیں کرتے وہ میرا کے لئے فریش و سوچے رام ہیں اس نے نبود پاس اگر گوشتی سے موڑت دیکھے ج schwور کو ران ہے میں نبود سوچے والٰہ کے ساب級 سے جور processo کا جیلد رانی بچہ یہ بہت پاکڑے zu سب سے زیادہ سابقاق Khan الخeleى کہ جائے رحم کی بچہ ان ٹی جلی اس کی اتار نہیں ہوتی ہے اس کا گوشت بنانے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ جی پوٹ کا جو آخری حصہ بچا ہے جس کے ساتھ اس کو دمچی بولتے ہیں دمچی بولتے ہیں اور کنی بولتے ہیں کنی تو یہ دیکھیں جی چامپیں بہترین الگ ہو رہی ہیں تو ان کو یہ رکھتے جائیں گے یہ چامپ مکمل ہوگی ہونتاں وہ اسی پوٹ کاٹ کر دیں گے تو یہ چامپ ہوگی ادھر مکمل یہ کچھ چامپیں جو ہیں یہ دیکھیں باقی یہ دیکھیں تو ساری چامپیں تیار ہیں اب پوٹ کو کٹیں گے اور یہ دیکھیں پوٹ کاٹ دے دو تریکھے ہیں ایک سے ایسے طرح جوڑ تو لا دیں گوٹی بوٹی پاری ہو جائے گی اگر اس چھوڑا جانے گے تو یہ دیکھیں گے پارا جانے گے اسے دیکھیں چھوٹی کرنے باستے درمیان چیرہ پالاں گے صحیح درہ نال سائٹ تے بہت یہ ایک مد اندخوا دیں گے بوٹی کٹ کے وہ مد نہیں ہو جائے گے دیکھیں بیسے گوسر کرنے بہترین ہے صحیح اگر دوسرا ہانڈی پکڑنے یا کور ماشوراں پھر ان چھوٹی کرنے جائے دیگا اور چھوڑا بہترین چیرہ دے صحیح اور اس نے چیرہ دے کٹ دیا یا تو چیرے دے کٹ دیا بہت 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 تک کوئس ہو بنائی گے آئے آئے اور اچھی کموٹنی ہے اب سینے کی طرف چلتے ہیں یہ جو چیز ہے کھانے والی مزارتی ہے لوگ یہ تو آجتے ہیں لیکن اگر ایسے بگایا جائے تو اس کا بہت اچھا لے گا ایسے مکھن کھا رہے ہیں تو ایسے لگا یہ جو چیز ہے تو نرم پاکے نرمو جاندے ہیں بہترین اور موچکل جاندے ہیں مسرور ارموں کی دال اس میں یہ گوش بنایا جائے بوٹی بنا گے اور دونوں چیزے کا بہت کسپند ہے صحیح یہ نوی چیز ہے میرے پاس نوی چیز ہے دستیوں کے علاوہ باقی جو گوشت ہے وہ بند چکا ہے چامپیں آگئی دونوں سائیڈوں کی اس کے بعد پٹھا آگئی ہے اس کے بعد سینہ آگئی ہے سینے کے بعد گردن آگئی ہے سارا گوشت میں نے الگ الگ رکھا ہے کیونکہ گوشت جب الگ الگ ہو تو اس کو پکنے کا ٹائم ایک برابر ہوتا ہے پہ بہترین پکتا ہے اور اس کے بعد دستی کی طرف چلتے ہیں تو جوڑ سے الگ کرنا ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے جوڑ سمجھ رہے ہیں بکرے کے تو آپ ماسٹر بن گئے ہیں یہی بدکتا ہے اور یہی سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے اور آپ نے اگر تکے بنانے ہو تو سب سے بہترین گوشت ہے دستی کا یہ دیکھیں اس کا ہڈی نکالنے کا طریقہ اس کی ہڈی نکالتا ہے دستی کی تو وہ بھی جوڑ سے ادھر سے شروع کریں گے دیکھیں صفائی دیکھیں ادھر کے کس طرح اوپر سے گوشت اترتا یہ دیکھیں یہ ہے جی بھٹی ہے یہ سارا گوشت بن رہا ہے دستی کا اور دستی کا گوشت بھی اور ایک بات اور بتاؤں یہ ہڈی میں نے نکالی ہے اس کا ساتھ بھی اس کو گوشت کے اندر کٹا بھی جا سکتا ہے اور اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اور بہت نرم گوشت ہوتا ہے اور اس کا اگر آپ نمکین روش بنائیں یا اس طرح کی چیزیں جس کے اندر زیادہ گوشت ہوتا ہے صرف گریو بھی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر بہترین گوشت ہم مسلمان ہیں آقا پاک صل اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں بالکل دستی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ نرم گوشت ہوتا ہے بہت زیادہ اگر آپ میں ران کے پسند کرنے لگا ہوں اچھا کباب بنانے ہو تو ران کا گوشت بھی بہترین کیونکہ اس کے اندر زیادہ مقدار میں بونلس ہوتا ہے ہڈیان آپ الگ کر سکتے ہیں اور بونلس گوشت وہ الگ ہو جاتا ہے کراچی میں نے گولا شاید بول دے اور اسی نے لولا گوشت بھونگے لول مل لول ایل وال ر آخ خود اس میں تیا لیکشونوں کے دے اور وہ واپک رکی میں ب کے دیشنے ہی لوچ ہوتا ہے دراہ میں دیا ہے خود رکی میں دیا ہے اللہ تعالی نے کتنا ہوتا ہے چاہرے دیا ہے ہوتا ہے الخود یہ کینا ہے لonnے کیتا ہے جات کی زیادہ بلکل بلکل ایسے کٹ نظر نہیں آگا تھا ان کو اس کے دن کوئی بھی ران دے اندر یہ اگر سے ہی میں اس جگہ تو لانا آتا ہوں اچھا جی اس کی مچھلی جو ہے وہ ادھر سے نکلتی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوئی دیا ہے مچھلی اس کو بھونگ بولتے ہیں بھونگ بولتے ہیں اور اس کو دنڈا بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مچھلی ردہ کھانی ہے اس کو بھٹانے کے بہت سوڑے تریک ہیں اس کو بھلا دیو ہوتا ہے یہ اوپر سے ساڑوں سے ہی اتر جائے گا یہ اندر بجائے وہ اندرہ لیے گئے یہ بھو ہی چھکا ہے یہ پوٹ کے اندرہ یہ بڑے پیس پکے جائے یہ شوکین لوگوں کو کھاتے ہیں ایسے ہی رکھتے ہیں بڑے پیس بڑے پیس اب اس کو ہم اس کے یہاں سے بڑے پیس پکے جائے یہ بھی ایسے اس کی یہ ایسے تہاں نکلائیں گے ایسے چل سکتا ہے پھوری مچھلی بڑے پیس پکے جائے 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 جو جسام کے اوپر باری چڑھ بہتی ہیں وہ اچھی ہوتی خانے میں زیگہ ہوتا ہے وہ صرف سینے تھی ہوندی ہیں سینے نہیں جس میں تھی ہوندی ہیں نعم ارانہ تو بڑے پیس پکے جائے ایسے پکے جائے بڑے پیس پکے جائے ایسے پکے جائے ایسے پکے جائے اس کی ویرنگ بھی دکھا سکے یہ دیکھیں یہ اس کی ویرنگ بھی دیکھا ہے یہ پورا بکرا میں نے تیار کر دی بوٹیاں بنا دی سب حصے الہداد پڑھوئے ہیں چام، سینہ، دستی، گردن، اور سب اس الہداد ہے سب سے پہلے ادھر سے آئیں تو ادھر میرے پاس کلیجی، دل اور فپرا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کھایا جاتا یہ بھی ورنہ اس کو آپ الگ کر دیں کلیجی اور دل جو ہے اس کو اکٹھا پکایا جا سکتا ہے اس کے بعد ادھر سری ہے سری کو بنا دیا اور یہ جو مغز ہے اس کو اس کے اندر ہی رکھا گیا ہے جب یہ پک جائے گا تو اس کو آپ ہاتھ سے بھی توڑ کے نکال سکتے ہیں اس کے اندر مغز پکے گا جب اس کو اکٹھا پکانا ہوتا ہے یہ پائیں ہیں بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دی ہے اس کو پکانے کا ریسپی پہلے موجود ہے جتنی ریسپیز یہاں سے میں نے پہلے بنائی ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا دستی جو ہے وہ اپنی جو اس کے اندر سوفٹنس ہوتی ہے جو ٹینڈرنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے اس کا جو بہت زیادہ حصہ کبابوں کے اندر اگر آپ ترکیش ریسپیز دیکھتے ہیں ان کے اندر کباب بنایا جاتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ حصہ دستی کا ہی ہوتا ہے دستی کو بونلیس نکال کے اس کے کباب بنایا جاتے ہیں اس کے بعد ادھر میرے پاس جو ہے ران ہے ایک ران کو ادھر کٹا گیا ہے جس کے اندر کچھ نلیاں اور بونلیس گوچتا ہے اس سے بھی ٹکا جو ہے وہ اچھا بنتا ہے اس کے بعد یہ جو گردوں کے ساتھ چربی ہوتی ہے وہ چربی ہے کبابوں وغیرہ کے لیے بہترین ہے اس کو الگ رکھیں گے اور یہ جو چربی ہے یہ جو اوجری کے ساتھ ہوتی ہے پیٹ کے ساتھ یہ وہ چربی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے اور آگے یوز کریں گے جا کے اب میں اس کو کیا کروں گا پلاسٹک بیگز کے اندر ڈال کے کوشش کریں کہ کلر نہ ہو ان کے اوپر پلین ہوں کیونکہ انک جو ہے ساتھ لگتی ہے تو وہ پوائزنس ہو جاتا ہے تو شاپروں کے اندر ڈال کے اس کو ہم فریج کے اندر رکھیں گے اور جب جب یوز کرنا ہوگا تو یہ تھی پورے بکرے کا گوشت بنانے کی جو ویڈیو تھوڑی سی اگر لمبی ہو جائے تو اس کے لئے معجرت ہے انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ